وائٹ کریمی جالبینو سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پین میں ایک ٹیبل سپون بٹر ڈالیں گے ییلو چوب انرین ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم چوب کارلک اس کو ہم نے تھوڑا سوٹے کرنا ہے اس کا تھوڑا کرنچ بنیں کرنچ ختم ہو اس کا تھوڑا نرم ہو جائیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہیلبینو سلائس اندرہ گرام اس کو اچھی طرح سے اس کے ساتھ سوٹے کریں گے تاکہ جب سوس تیار ہو تو ہیلیپینو کیس کے اندر ٹیسٹ آنا چاہیے خوشبو آنے چاہیے قریب بنا آپ نے میڈیم لوگ ایٹ پیس کو ایک منٹ سوٹے کرنا ہے اچھی طرح سے اب اس میں کریم ڈالیں گے ہم پانچ ٹیبل سپون یہ ملک پہ کریم ہے نیسلی کی جو ملتی ہے کریم ڈال کے آپ نے تھوڑا سوٹے کرنا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد تھوڑا سا دودھ ڈالنا ہے پھر اس کو مکس کر لینا اچھی طرح سے اور پاکی دودھ پھر اس میں ڈالنا ہے تاکہ آپ کی سوس جو ہے وہ پھٹے نہ سوس پھٹی جائے گی تو پھر مزا نہیں آئے گا اس طرح سے آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں گے اب اور دودھ اپنے ایڈ نہیں کرنا اوری جوس ایک ٹیبل سپون چکن پورڈر ہاف ٹیبل سپون چکن پورڈر کا اور کمپنی کے بائیڈ بیپر ہاف ٹیسپون ہے اوری گا نو ہاف ٹیسپون سالڈ ایک پینچ میں نے ڈالا ہے ایک چھٹکی سالڈ کی سولڈ اپنے چھک کر کے ڈالنا ہے اور چکن پورڈر جو پھڑ کے اور کمپنیوں کےicion میں ٹھوڑا فرق ہوتا ہے تو یہ اپنی چیزیں چiteit نہ ہی نہیں ہیں پھڑا protest點 بھی اچھو ہوتا ہے یہ دیس پھڑا beleza بھی اچھو ہوتا ہے ایکی کم ہوتا ہوگا pierwsze جب کا تو اس دیکھ ایک اتنے ہے یہ تھوڑا چکن پورڈر والی بیپر میں اگراً کے اور اس میں ہے اب اس کو ہنا پکانا ہے سوس کو اور کرنا ہے اس کو یہ ٹھیک ہو چکی ہماری سوس یہ دیکھیں اب اس کو تھوڑا دور پکائیں گے پہلا بینو سوس تیار ہو چکی ہماری بہت زبردست کلر بھی آ چکا اس کا پر فیکٹ بن چکی ہے اپنے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور اپنا فیڈ ڈاکہ میں ضرور دینا ہے انشاءاللہ یہ سوس آپ کو بہت پسند آئے کہ ویڈیو اچھے لگے دیں ویڈیو کے لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک لیجاتے دی جاتے ہیں